ریلوے ہاتھ سے پردھان منتری نے ایک بیٹھک بلائی ہے اکلیش شرما ہے ہمارے ساتھ اکلیش پوری خبر بتائیں گھر میں پردھان بھی موقع کے لیے روانہ ہو چکے تھے تو اس طرح سے سرکار اپنی اور سے پوری مدد دے رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی کیا کیا آوشکتہ ہیں کیا کیا ضرورتیں ہیں تاکہ جو لوگ ابھی بھی اگر مان لیچے فسے ہیں تو انہیں نکالنا اور جو خائل ہوئے ان کے علاج کے لیے کیا رستہ ہے اس سب کی بھی سمکشہ پردھانتری نرد نمودی اپنے اس سے سری بائٹک میں کرنے جا رہے ہیں جو کہ اب سے کچھ دیر باری شروع ہونے جا رہی ہے تو آگے پہلے تو ابھی سارا فوکس اسی بات پہ ہوگا اکلیش کی کیسے جو لوگ فسے ہیں یا جو لوگ غائل ہیں انہیں بہتر سے بہتر علاج ملے اور انہیں ریسکیو کیا جا سکے ہاسے کی جانت کے آدیش دے دیئے گئے ہیں لیکن وہ ایک بات کی پرکریہ ہوگی پہلی پرکریہ ہیومن لائف بچانے کی ہوگی بلکل 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 صحیح بات آپ نے کہیش آئی کہ ابھی جو پورا فوکس ہے وہ چاہے سرکار کا ہو چاہے کینٹ سرکار کا ہو اسی بات پر ہے کہ اگر بھوگیوں میں ابھی بھی اگر لوگ فسے ہوئے ہیں تو انہیں کس طرح سے سرکشت نکالا جائے جو خائل ہیں انہیں کس طرح سے ان کو پریاب علاج دیا جائے اور اس کے جو تمام بیوستہ ہیں وہ رائے سرکار اپنیوں سے کری رہی ہے کینٹ سرکار بھی اس میں کس طرح سے پوری طور پر مدد کر سکتی ہے اس کی بھی سمکشہ پی ام نلیدر موڈی کریں گے آپ بتا دوں کی یہ دیش کے بھیشن تم ریل حاصل میں سے ایک ہے اور اس کی جو بھیشن تھا اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں ابھی تک جو ہے دو سو سے بھی عدیق لوگ کی مرتی ہوئی ہے اور چھے سو سے بھی عدیق لوگ جو اس میں لکھنے ہوئے ہیں تین ٹرینیں ہیں جو آپس میں ٹکرائی ہیں ایک کے بعد ایک جو نشی طور پر یہ بہت ہی بھیشن حادثہ ہے اور اس لیے پی ام نلیدر موڈی نے یہ اچھے سری بیٹھر بلا ہیا لیکن اگر اگر اکھلیش دیکھیں جو راہت اور بچاؤ کام کے ساتھ ساتھ آگے اس طرح کے حادثے نہ ہوں ریلوے کی سرکشہ اور جو آدھونک تم تقنیق کے استعمال کی بھی ضرورت پڑے گی کہ آگے اس طرح سے لوگوں کی جان ٹرین حادثوں میں نہ جائے بلکل اور ابھی تک ہم نے دیکھا بھی تھا کہ جو ریل حادثے ان میں کافی حد تک کمی کرنے میں سفزتہ ملی تھی جو اچھا دھونک تقنیق ہے اس کا پریوک بھی کیا گیا تھا لیکن یہاں پر یہ جو حادثہ ہوا ہے جو پرارمبیک اس کا بیورہ ملا ہے اس میں ہوا یہ ہے کہ جو سفر پانس ٹرین تھی وہ پہلے ڈیرائل ہوئی اور جو دوسری دشا سے دوسری ٹرین آرہی تھی وہ بھی کافی سپیڈ میں تھی اور وہ جو ڈیرائل کوچس تھے ان سے جا کر کے وہ ٹکرائی اور یہ سارے کوچس جو ہیں اس کے بعد میں بغل میں ایک جو مالگاڑی کھڑی ہوئی تھی اس سے ٹکرائی تو تین ٹرینیں جو ہیں وہ آپس میں ٹکرانا ہی اپنے آپ میں ایسا شاید کبھی نہ ہوا ہو اور اسی لیے یہ حرصہ اتنا بھیشن ہوا ہے سرکار نے اپنی اور سے مدد کا اعلان بھی کیا ہے کل رات کو ہی ریل منتری شنی ویشنوں نے مردنے والوں کے پریوار والوں کو دس دس لاکھ روپے کا موازہ دینے کا اعلان کیا تھا جو گمبی روپ سے گھائل ہیں ان کو دو دو لاکھ روپے کی سائیدہ اور اس طرح سے انہیں گھائلوں کو پچاس پچاس ہزار روپے کے موازہ دینے کا اعلان کیا گیا تھا پی ایم نرندر موڈی کے اور سے بھی جو اپنا راہت کوش ہے اس سے دو دو لاکھ روپے کی راہت کا اعلان کیا گیا ہے ابھی جو بیٹھاک ہو رہی ہے اس کے بعد اور پتہ لگے گا سرکار اپنیوں سے کہتے ہیں کہ ہم اٹھا رہی ہیں تاکہ جو گھائل ہیں اور جو گمبی روپ سے گھائل ہیں ان کو کس طرح سے چکستہ مدد دی جا سکے اور ساتھ ہی جو دوسرے لوگ بھسے تھے ان کو اپنے گھروں میں بھیجنے کے لیے الگ سے ترینے بھی وشیش ترینے چلائی جا رہی ہیں یہ ساری سٹی ہے جس کے سنکشہ پی ایم نرندر موڈی کے بیٹھ ایک میں ہوگی